پھر یہی سلسلہ چلتا رہا ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، سکالر، اچھے اچھے پروفیسر، اچھے لوگ، انڈسٹریلسٹ، تاجر، سرکھاری ملازمین مرتے رہے لیکن حکومت کے کام پہ جو نہ رہیں گے سولہ اپریل دو ہزار دس کو سیول اسپتال کوئٹا میں خودکش حملے کے نتیجے میں دو ہزارہ ڈی ایس بیس سمیت سات افراد شہید ہوئے تین ستمبر دو ہزار دس کو یوم القدس کی ایک ریلی میں خودکش حملہ کیا گیا جس کا نتیجے میں ستر سے زائد ہزارہ نوجوان شہید ہوئے تین نو دو ہزار دس کو یوم القدس کے موقع پہ کوئی ٹکیر باشندوں نے جلوس نکالا دہشت گردوں نے میزان چوک پہ اس جلوس پہ حملہ کیا خودکش حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی اس خودکش حملہ آور کے نتیجے میں اور فائرنگ کے ریزلٹ میں ہمارے ستر کے قریب افراد شہید ہوئے اور ڈائی سو سے زائد زخمی ہوئے اٹھائیس اکتوبر کو مسجد روڈ پر ایک بار پھر ہزارہ تاجروں کو نشانہ بنایا گیا جس میں چار دکاندار شہید ہوئے اٹھارہ اپریل دو ہزار کیارہ کو پانچ ہزارہ سبزی فروشوں اور تیز جولائے دو ہزار کیارہ کو سزو کی وین پر حملے میں خاتون سمیت کیارہ افراد شہید کر دیئے گئے ہمارے لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں ہزار گنجی نامی جگہ سے سبزی لاتے ہیں پھر مختلف دکانوں پہ وہ بانتے ہیں پھر دکاندار آگے بیشتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہزار گنجی سے سبزی لے کے واپس آ رہے تھے مختلف دکانوں کے لیے ان پہ فائرنگ ہوئی اور چھ ایسے مزدوروں کو شہید کیا گیا تیس جولائی دو ہزار یارہ کو پھر سوزی کی وین پہ حملہ ہوا جس میں ایک خاتون کے ساتھ یارہ افراد شہید کیے گئے اکتیس اگز دو ہزار یارہ کو عید الفطر کے دن عید گاہ کے سامنے خودکش حملے میں تیرہ افراد شہید ہو گئے پھر جو بڑا ظلم ہوا ہے وہ اکتیس آٹھ دو ہزار یارہ کو نماز عید کے موقع پہ ہماری عید گاہ واقع علمدار روٹ پہ حملے کی کوشش کی گئی وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حملہ آوری عید گاہ تک نہیں پہنچ سکا عید گاہ کے گیٹ سے تقریباً سوگز دور تھا جب اس کا اس نے خودکش حملے آور نے اپنا اپنے آپ کو بلاسٹ کیا گاڑی بھی بلاسٹ ہو گئی اس کے نتیجے میں عرد گرد کے بتیس مکانات تباہ ہوئے اور تقریباً اتنی تعداد میں گاڑیاں جل گئیں اور میرے افراد موقع پہ شہید ہوئے اور دس بارہ کے قریب زخمی ہو گئے بیس ستمبر دو ہزار گیارہ کو مستون کے علاقے میں ہزارہ برادری کے افراد سے بھری بس کو روک کر سریعام تیس افراد کو بے دردی سے ایک گولیوں کا نشانہ بنایا دہشت کر دی کہ اس گھناؤنے اقدام نے قومی اور پینل اقوانی میڈیا کی توجہ حاصل کی اور حکومتی کارکردگی کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھائے گئے ہمارے جو بلچسان سو موٹر کے نتیجے میں ہمارے چیف صاحب نے حکومت سے واضح تلبیہ کیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہوگا گرفتاریہ بھی ہوں گی اور نہ صرف گرفتاریہ ہوں گی بلکہ دہشتگردوں کو سزائیں بھی ہوں گی حکومت کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس سے دہشتگردوں کی مزید حوصلہ افضائی ہوئی اور صرف تین دن بعد قویلے کی کان میں کام کرنے والے تین ہزارہ مستوروں کو سریاب روڈ پر فائرنگ سے شہید کیا گیا سب سے بنیادی مسئلہ یہاں پہ کوئی چاہ شہر میں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری حکومت ہے یہ مکمل طور پر ناہل ہو چکا ہے تو ان کے ناہلی ہماری اداروں کے ناہلی یہ سب سے زیادہ انتظامی مسئلہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ جو آج خصوصاً ہزاری ٹارگٹ ہو رہا ہے یہ ہماری ناہلی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے پریزنٹ آف پاکستان سے ملے تھے رحمان ملک صاحب یہاں پہ آئے تھے انہوں نے اسلام آباز سے مختلف صوبوں سے تقریباً پچیس سے ستائیس آفیسرز یہاں پہ اس کی کمی ہے تو انہوں نے ان کی ٹرانسفر کا آرڈر بھی دیا ہوا تھا ٹیلویجن میں بھی آیا ہے مختلف چینلز میں بھی ان کو نشر کیا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا وہ آفیسرز کس وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا ہے ان کی کیا وجہات ہیں ان کے محرکات کیا ہیں تو اس حوالے سے جو انتظامی نااہلی ہے ہماری حکومت کی صوبائی حکومت اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہم اس کو ٹہراتے ہیں وہ اس کے حوالے سے سی آئی ڈی کے حوالے سے جب یہاں پہ سو موٹر نوٹس لیا ہوا تھا جناب ہائی کورٹ کے چیف نے تو اس حوالے سے سی آئی ڈی کا کوئی ایک رپورٹ ہمیں بتا دے کہ سی آئی ڈی نے آج تک کوئی انیویسٹیگیشن نہیں کی ہے کوئی پیشرفت نہیں کی ہے اور اس حوالے سے مکمل طور پر نااہل ہو چکا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہماری جو ادارے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے ہمارا ہمیشہ سے ایک ڈیمانٹ رہے کہ کراچی جہاں کراچی بارہ گناہ بڑا شہر ہے ہر حوالے سے کوئٹہ شہر کی بنسبت وہاں پہ جب آپ ٹارگیٹ کھلنگ کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئیٹہ شہر میں آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں مٹی بر اناثر کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے یہاں پہ اور ساتھ ای ساتھ جو ہے آپ یہاں پہ کوئی ایکشن آپ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے لا انفورسمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجوہات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ ہماری انتظامی نائے لیے ظلم کئی سلسلات چلتا رہا اور چار اکتوبر 2011 کو اختراباد کے علاقے میں بس میں سوار چودہ ہزارہ سبزی فروشوں کو شہید کیا گیا یہ سارے لوگ ہزارہ برادری کے محب بیوطن اور بے گناہ افراد تھے جنہیں بے رحمی اور شکاوت کے ساتھ ظالم تہشت کردوں نے سریام زندگیوں سے محروم کیا اور حکومتی ریٹ اور قانون کا مزاق اڑایا گیا بارود کی طاقت سے پاکستان کی قومی یک جہدی کو پارا پارا کیا گیا لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھی دوسری اقوام کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری تعلق رہے جمہوری لبرل قوتوں کے ساتھ جو جمہوری پروسس پر یقین کرتے ہیں جو یہاں پہ مذہبی اور قومی رواداری پر یقین رکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ ہر ایک کو ہمیں ذمہ داری ادا کرنی شاہی ہے ہمارے جتنے بھی آپے شکولر قوتیں یا آپے جتنے بھی جو مذہبی قوتیں بھی ہیں اس سے بھی ہماری ریکوست ہیں آپے کہ آپے رواداری کو آگے بڑھائیں یا آپے مذہبی اترام کے حوالے سے ایک دوسرے کو جو ہے مطلب ہم تلقین کریں ایک دوسرے کو جو ہے ہم کائٹ کریں اس حوالے سے ہم کام کریں اور تاکہ آپے ایک تاریخی طور پر جو ایک تاریخی شیر تھا امن آمان کے حوالے سے تو یہ شیر واپس اسی صورت میں واپس آسکے ایک محبے وطن اور امن پرست برادری کو آج پاکستان میں خوف و دہشت کا سامنا ہے وطن پرستی کے جذبات سے سرشار ہزارہ کمیونٹی کا قصور کیا ہے کیا پاکستان سے پیار کرنا جرم ہے کیا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ان کا قصور ہے اس سوال کا جواب کون دے گا حکومت یا پھر آنے والا وقت جب سے موجودہ حکومت پر سر اقتدار آئی ہے سوائی حکومت اس نے تو دہشتگردوں کو اکولی چھوٹ دے رکھی ہے ہماری ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو اہلا حکام یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا تو ہے بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے سوائی وزیر داخلہ نے اسیمڈی کے فلور پر یہ کہا ہے جو اسیمڈی کے ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ ہمیں سوائی حکومت کو پتا ہے کہ دہشتگرد کون ہے کہاں ہے لیکن ہم ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے تاریخ شاہد ہے کہ ظلم کبھی تا دیر نہیں رہتا ظالم کا انجام بلاخر ایک علمناک عذاب اور رسوائی ہے ان بے گناہوں کا خون ایک دن ضرور رنگ لائے گا قریب ہے یار و روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا اس کا بہترین علاج صرف یہ ہی ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ اس کے علاوہ جو دوسری ایجنسیز ہیں جو ادھر ادھر سے خبریں جمع کرتے ہیں وہ اپنے فرائض کو بطریق احسن ادا کریں جس دن انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اس دن ٹارگٹ کے لیے قتم ہو جائے گا کنج ویران کی چراغوں کی طرح گل ہو کر ماتمِ قتلِ عزا میں ہے مصروف ابھی اپنے سنسان چمن دیکھ کے خودتار گریبان ہوا پھر ہوا مالِ غنیمت پائے دستارِ قضا روک کہتی ہے وفا آج نفرت کے ہراؤں میں چمن سو گیا پھر مجھے ایسا لگا خونگ لتھڑا ہوا ایک عبدِ خدا کہہ رہا ہے کہ سنو مطمئن شاد فتح مندوں میں دوستو تم سے میری خواہش ہے اپنے احساس کے زندان سے باہر نکلو اپنے مقصد بھی نہ سمجھا ہوتا کرو میں پاکستانی قوم سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ مادرِ وطن کے تحفظ اور سربلندی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے کریں اور اس ملک میں ترقیق اس وقت ہو سکتی ہے جب امن امان قائم ہو اگر امن امان نہ ہو تو پھر ترقیق ورقی سب خواب و خیال کی باتیں ہیں اے میرے ہم سفروں اسی لیے ہم نے تو آج اپنا کیا تم پہ نظار شاید آ جائے اسی آج کے بے باگ لہو کی دھج سے آنے والے کسی کل کے رخے بے زوبے بہار اور جو نور لبے فکر و نظر سے ٹکے چاند سورج کو زیان بخشے ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے امن کی فاختہ پھر اپنا نشے من بائے سہن گلشن میں کھلے حسن محبت کے گلاب وحشت شام کو موت آ جائے کاش انسان کو ہوش آ جائے موسیقی 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 موسیقی